پشمی اتر پدیش بی جے پی کی سیاست کی سب سے بڑی پرائیوکشالہ موڈی اور یوگی کو کڑی چیتاونی علاقے میں قدم مت رکھنا ہم اس بی جے پی کو یہاں گوچنے نہیں دیں گے یا کسانوں کے غصے اور آکروش سے پار پائیں گے موڈی اور یوگی موڈی بیج میں یوگی تڑک آسکار ہمارے دیا ہمارے سرپ ٹائن ٹائن کا ریلے نان دے نا پشمی اتر پدیش کے گنہ کسان نے دلی میں پرویش کرنے کی کوشش کی تھے مگر دلی کے ہی دوار پر اس پر لاتھیاں بھانجی گئیں تھیں اس کی ترازدی یہ ہے کہ نہ اسے دلی میں جگہ ملتی ہے نہ نیوز چینلز کے پرائیم ٹائم میں کیونکہ اگر کسان کی سمسیائیں اٹھائی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سرکار کی گرکری ہوگی اور ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب لوگوں کی سمسیائیں کسان کی سمسیائیں پترکاروں کے لیے نیوز چینلز کے لیے دوسرے درجے کی سوچ ہو گئی ہے آج نیوز شکر پہنچا ہے دیش کے کسان دیش کے انداتا کے پاس آج ہم اس کی سمسیائیں آپ کے پاس لا رہے ہیں کیونکہ جب یہی کسان دلی کا رخ کرتا ہے تو پرائیم ٹائم چینلز جو ہیں وہ راہول گاندی کے گوتر پر ڈیبیٹ کرتے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ اس کے گوتر میں کیا دکھت ہے اس کے بھوش میں کیا دکھتے ہیں کیونکہ آج اگر ہم نے اس کے ورطمان کے بارے میں نہیں سوچا تو دیش کا بھوش وہ ڈاوا ڈول ہو جائے گا نیوز چکر آ پہنچا ہے پشمی اتر پدیش جو کی نبز بن گیا ہے کسان کے اسنتوش کا ہم لوگ ہیں ملکپور گنہ مل میں اس گنہ مل کے خلاف مقدمیں بھی درچ کیے جا چکے ہیں مگر ان کسانوں کو ان کا بقایا نہیں ملا یہ کسان اب بھی کھڑے ہیں ان میں زبردہ سنتوش ہے آپ مجھے بتائیے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کو پشمی اتر پدیش میں بہتر میں سے پینسٹ سیٹے ویدان سبا میں ملی تھی اور آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں بھی آپ نے چھپ پر پھارڈ انہیں سیٹے دیتی آپ کی سمسیاں کا سمادھان ہو گیا کوئی سماسیا کا سمادھان نہیں ہوئی آیا پوری کی پوری جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے کوئی اور بڑکی سمسیا یہ بچڑے ہیں نی یہ یوگی اور گھوم رہے یہ یوگی ہے یہ کون ہے یوگی یوگی بچڑے اور یہ کہاں یہ سب یوگی ہے یہ کہاں جو ہیں یہ یوگی کی ماں ہے اور بچڑے باپ ہیں مگر ایک بات بتائیے نا اگر آپ لوگوں کی اتنی سمسیاں ہیں مگر پھر بھی بار بار بھارتی جانتہ پارٹی کو جو بہومت ملتا ہے وہ پشی میں اتر پدش سے ہی ملتا ہے بار بار کہاں ملا جی ایکی دو بار ملا دو بار ملا ہے ملان سبھا اور لوگ سبھا بہت کالی ہے نا لوگ سب بہت کالی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ریل چلا دیں گے سڑک بنا دیں گے پیمٹ دوا دیں گے آپ یہ بتائیے آپ کی بنیادی سمسیاں کیا سمسیاں میل کا پیمٹ نہیں ہو رہا سرکار نے بھی یوگی یناتنا ہو کریا گھوسنا کرتے ہیں تار ایک رکھ رکھا جھوٹ بولا لگ رہے تو یہ گناہ منتری کیا آپ کی سمسیاں کا سمادھان نہیں کرتے ہیں وہ بھی تو اسی علاقے سے نہیں کوئی سمادھان نہیں کر رہے جی مارا گناہ منتری چھو رہا ہے وہ دو روپے کونٹل کا کمیشن کھا رہا بی جی پی شکریہ کاریا کرتا ہے پر گناہ منتری چھو رہے تو آپ بتائیے سمادھان کیا ہے آپ کی سمسیاں کا سمادھان کیا ہے سمادھان جی جو سرکار چھوٹو کل کو پیمٹ کرا دے سرکار نہیں چاری جی پیمٹ کو کیوں نہیں کرتی سرکار ہے جی سرکار یدوک پتیو کی جی آپ ہاں جی یا ہم بانی کی انڈانی کی سرکار ہے جی ہے آپ سن رہے ہیں کچھ لوگ جو ڈلی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کی رفال کو لے کر جو ویواد ہو رہا ہے یا پھر کرونی کیاپٹلزم کو لے کر جو ویواد ہو رہا ہے وہ شاید ڈلی تک سیمت ہے یہ ہمارے کسان بھائی بندھو ہیں اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کا جو دوہرہ رویہ ہے وہ دیوگ پتیوں کو لے کر اور کسانوں کو لے کر وہ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے وہ دوہرہ رویہ دکھائی دیتا ہے آپ کے ساتھ سے حکومت کمجور ہے حکومت مضبوط نہیں ہے حکومت جو ہے عام آدمی کا پاگل بنا رہی حکومت کے پاس تو جنمت ہے بہومت ہے یوپی میں بھی ان کے پاس بہومت ہے اور ڈلی میں بھی بہومت ہے پھر کیسے کمزور ہو گئی حکومت میں جو ہے گھوڑے گھدے زیادے ہیں سیر کم ہے جو کام کرنے واڑا بندہ ہے وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہے لیکن یہ حکومت کام نہیں کرے گی صرف بات بات کرے گی تو یہ بتائیے آپ لوگ 2019 میں کیا کریں گے جلدی جلدی بتائیے 2019 میں کیا کریں گے باج باگو بہوٹ نہیں دینے کے دیرہ لوگ کو جاگی دیرہ لوگ کو جاگی کانگرہ 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 تو کیا 2019 میں یوگی جی اور موڈی جی کو کیا اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا اس کا نقصان ہوگا ان کو نقصان ہوگا نقصان ہوگا اس کا جاننا چاہتا ہوں اس وقت جو کسان جس سمسیا کا سامنا کر رہا ہے آپ لوگ کے اتحاس میں کیونکہ دیکھیں آپ تو یہاں رہے ہیں آپ نے 20-25 سال یہاں کے دیکھے ہیں کم سے کم سب نے یوہا نے بھی کیا یہ آپ کی زندگی کی سب سے گمبیر وقت آپ مانیں گے سے آپ بتائیے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب سے گمبیر وقت ہے تو دیکھیں آپ ناراضگی کتنی ہے کہ بی جے پی قوم پرویش نہیں کرنے دیں گے یہ آواز ہے مگر سیاست کا رنگ الگ ہوتا ہے سیاست میں ہندو مسلمان کا بھی تڑکا ہوتا ہے دھروکرن بھی ہوتا ہے ہم یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ غصہ اس وقت تک جاری رہتا ہے ان کی سمسیاں سمسیاں کا سمادان ہوتا ہے نہیں کیونکہ کم سے کم ان کے تیوروں سے ان کی ناراضگی سے ایسا لگ رہا ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی اور یوگی آدھتنات کے لیے یہاں سے جو سندیش اُبھر کر آ رہا ہے وہ شنطہ جنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سمسیا کیا ہے یہاں پر آپ دو سانڈوں کو دیکھ سکتے ہیں اب دکت یہاں پر یہ ہے کہ گائے کو تو بھگانا بہت آسان ہے مگر سانڈوں سے پنگا لینا مشکل پڑتا ہے اس قدر مشکل کی لوگوں کو اپنی جان تک گوانی پڑتی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سانڈ باقاعدہ دکھائی دے رہے ہیں اور اُگر سانڈ اور کسانوں کی سمسیاں یہاں پر دکھائی دیتی ہے یہ بتائیے یہ سانڈوں نے کتنی مشکل کر رکھی آپ لوگوں کے لیے مارے ہاں بے اینت مشکل ہوں بے ایجا مشکل ہوں سب کھیت کھا لیتے ہیں ہاں آپ بتائیے پسل برباد کر دی بلکل ساری ہاں ایک بھی برباد کر دیا اور کیوں کی پسل نہیں اوندے رہے اور سرکار کو آپ کچھ سرکار سے آپ نے کچھ مانگ ہے آپ کی کچھ نہیں مانگ تو ہے کرتے تو نہیں کرتا آپ کو لگ رہا ہے یوگی سرکار کے دوران حالات بچ سے بتر ہوئے ہیں سانڈوں کو لے کر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کبھی پہلے ہوئے ہی نہیں اتنے حالات تو کبھی پہلے ہوئے ہی نہیں اتنے آپ ہو رہے ہیں اچھا یہ سانڈوں سے تو جان کو بھی جوکم ہے نا یہ جو کسان انہیں اپنے کھیت میں سے نکال رہے ہیں اس پر عملہ کر رہے ہیں جیسے یہ جھنڈ سامنے گھوم رہا دیکھا یہ جھنڈ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اب اگر کسان انہیں ہٹانے کیلئے جائیں گے تو وہ ان کے جان کیلئے جوکم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سانڈ بھی کس اگر طریقے سے دیکھ رہا ہے کس اگر طریقے سے دیکھ رہا ہے اب یہ کسان کوشش کر رہے ہیں انہیں بھاگانے کی مگر یہ اپنے آپ میں خطرے سے کم نہیں ہے خطرے سے کم نہیں اگر بہت زیادہ قریب جائیں گے تو جان پر بھی بنا سکتی ہے تو یہ حقیقت ہے جو پشمی اتر پدیش کے کسانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ یہ فینسنگ کی ہوئی ہے اس فینسنگ میں اپنا الگ خرچہ اور دوسری طرف جانور جو پرویش کرتا ہے اور اس جانور پر کسی طرح کا کوئی بھی قابو پانا جان کو جوکم میں ڈالنے کے برابر ہے کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ گائے کا مددہ یوگی کے اتر پدیش میں کتنا سامویدنشیل ہے چلے آئیے کچھ کسان ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ میں سے کچھ ہیں یہاں پر جو جن کے کھیتوید ہیں یہ بتائیں گے کہ کتنا بڑا کتنا بڑا سمجھ سے آئی ہے جو جانور جو آپ کے کھیتوں میں نقصان بہت زیادہ ہو جی کھڑی کھیتی کھا رہے ہیں جی نقصان بہت زیادہ ہو جی کتنا کتنا زبردست نقصان آپ کو بہت زیادہ ہو جی بہت زیادہ ہو جی آپ لوگ کوئی کابو نہیں کر سکتے ان جانوروں پر کسی طرح کوئی کابو نہیں کچھ نہیں کر سکتے جی اگر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کرتے ہیں تو اوپر تو سرکار پکڑتی ہو جی کہاں کہاں نہ لے جا کہاں چھوڑو جی بھی ان کا ٹھکانہ نہیں چھوڑو کہاں جی تو یہ جانور ایک طرح سے آپ کے لیے ڈر کا سبب بن گئے ہیں ہاں جی ہاں ڈر کا سبب بن گا جی دیشت لگتی ہو جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ گائے جو ہے وہ کبھی دہشت کا سبب بن سکتی تھی تو کہا جا سکتا ہے کہ موڈی اور یوگی کی یہ وراثت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کھولے آم یہ جو جانور ہیں وہ کھیتوں میں کھڑی کھیتی کو برباد کر رہے ہیں اور کسان جو ہیں بے بس دکھائی دیتے ہیں پشمی اتر پردیش میں ماحول ایک بار پھر گرم ہے سال دوہزار تیرہ میں جب مصفر نگر میں دنگے ہوئے تھے اس کے چلتے سیاست نے ایک ایسی موڑ لیے جس کے بعد بھارتی جانتا پارٹی کو ستر سے اوپر سیٹیں اتر پردیش میں ملی تھے مگر اس بار ماحول بدل گیا ہے کیونکہ کسانوں میں زبردست آکروش ہے سماجوادی پارٹی اور بسپا کے ساتھ آنے سے سیاسی سمکرن بدل رہے ہیں آج ہم ان کسانوں کے ساتھ ہیں جنہیں اپنی محنت کا پیسہ تک نہیں ملا ہے سب ہمارے ساتھ ہیں میں سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی دیکھئے اس علاقی کی ایک پریشت بھومی ہے مگر کیا کسانوں کی سمسیہیں موڈی اور یوگی نے دور کی نہیں نہیں کسی بھی طرح کی کوئی سمسیہ دور نہیں ہوئی دکھایا سو پرسنٹ لیکن دیا جیرو پرسنٹ لاشٹیئر کا دو سو تیس کروڑ روپا گرنہ ملے یہاں بکایا ہے پلس اس کا بیاد اور اب کی بار کا بھی ہاں ایک سو ستر ایسی کروڑ روپے ہو چکا لیکن کسانوں کو کوئی فوٹی کوڑی نہیں نہیں مگر مجھے یاد ہے سال دوہزار چودہ میں پردھان منتری ناریندر موڈی کا وعدہ تھا یہیں بڑھوت میں رالی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چودہ دن کے اندر گننے کا بکایا دے دوں گا وہ وعدہ پورا ہوا نہیں نہیں کوئی وعدہ نہیں پورا سبھی کسان لوگ بیٹھے ہیں بات کر سکتے ہیں کوئی وعدہ میں جاننا چاہتا ہوں جب یہ وعدے پورے نہیں ہوئے باوجود اس کے وعدہ سبھا کی جب چناؤ ہوئے تھے تو ریکارڈ جیت ملی تھی بی جے پی کی وجہ کیا تھی اس کی وہ تو ہندو مسلم چناؤ گا اس پہ یوہ جو وعدے ان نے کیے تھے وہ وعدے پورے کرے گا اس پہ یوہ انہیں بوڑ دی اس کے بعد میں روزگار کی جو باتیں رکھی ہوئے تھا چلو اسے دیکھ لیتے ہیں یہ پوری کرے گا اس وعدے کو پورا کرے گا بھائی یوہ کو روزگار دے گا پھر اس نے کسی ایک کو بھی کوئی روزگار نہیں دیا ہم کیسے مان لیں پھر سے چناؤ ہندو مسلم کا ہو جائے گا تھی ان یوہوں کو سب کو پتا چل چکا وہ بھوگت چکے پانچ سال بھوگت لیا اس کو پانچ سال میں نے ایک پرسنٹ کچھ کر کے نہیں دیا ہے تو بھوگت چکے گی کچھ کرنے والے کے والا بھقاوے کا کام کرتا ہے آپ سے میں جانا چاہتا ہوں آپ کی بنیادی سمسیاں کیا ہے سمسیاں ہے جی ایک تو پیمیٹ نہیں ہو ملک پور سب سے بڑا شگر مل بتایا جاتا ہے آپ بتاتے ایک تو دکت وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ آپ کی پھسل کھا رہے ہیں جانوروں نے سب پھسل نشٹ کر دی رہا کچھ نہیں موڈی کے سب جھوٹے روز کہہ رہا ہوں گی وہ سڑک پہ پسو نہیں ملا گا پندرہ دن ہوگے پسو سب کھتو میں ہیں وادے ایک تیرہ سے جملے لگ رہے ہیں باپ ہاں بلکل جھوٹے ہیں سب ان کے وادے جھوٹے ہیں جی ترے بھی وادے کرتے ہیں سب جھوٹے سب سب کسان ان سے پریشان ہیں بہت دکھئے کسان جو انہوں نے وادے کرے تھے انہوں نے آج تک بیک یوریا کٹا اس کا پانچ کلو گھٹا ہے کہ تیس روپے بتا دیا بتا دیا لوگوں پانچ کلو یوریا گھٹا دیا تو کہاں کھاں بھی سواس کر رہے جاتے ہیں کیا یہ آپ لوگ مانیں گے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کیونکہ پشووں کو لے کر گائے کو لے کر سیاسے چلتی ہے لہٰذا گائے کو لے کر سمسیہ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے گائے اور سانڈ کو لے کر یوگی سرکار آنے کے بڑھ گائے کوئی نہیں بڑھ گئی یہ تو امریکن ہے سارے بیجے بھی کر رہے آپ یہاں باپ کنڈیسٹی میں گھڑے پانچ بھی لوگ ہیں موڈی جگری لے پانچ کلو یوریا گھٹا ہے جہاں بھی بات ہوگی حالک بات بڑھ گا جھوٹتے سوا کچھ کام تو ہے ہی نہیں ہر طرح سے جھوٹ ہے اور رہی سرکار کی بات دونوں سرکار کی پہلے سمنتے سے ایسا کوئی نیم نہیں ہے پھر اگلی بڑھ جو آئی انہوں نے کہا کہا اسٹیٹ میں تو میری سرکار ہے ہی نہیں جہاں ہم جمعنا کا پول ہی بنائے مہارے دیوگوڑے سے سامنے ساز تک ہے تو میری تو اسٹیٹ میں سرکار نہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں جو لوگ آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم باہر نکال دیں گے اس وعدے میں لوگ بہتے کیوں ہیں جبکہ مسلمان بھی اس دیش کا ناگرک ہے آپ جانتے ہیں ساری بات ایس میں اس نے جانتا ہے ابھی بلاؤ آپ جو بلاؤ اور ہم پردان جی مارے سمجھاؤں گے سمجھاؤں گے میں نیتا جی ابھی جیسے کہیں گے بیسے بول دیں گے بیسے کر دیں گے ہر آدمی تھوڑی جانتا ہے اتنی بات جو ہر آدمی تھوڑی جانتا ہے اتنی بات جانتا تو یہ مائک سامنے لے میں بھی چلتا آپ بتائیے آپ نے آپ نے پورے علاقے کو دیکھا ہے یہ کیا آپ مانیں گے کسانوں کا جو پورا دور رہا ہے پچھلے جب سے آپ رہے ہیں یہ سب سے برا دور مانیں گے یا اس سے بھی برے برے دور دیکھیں آپ یہ سب سے برا ہے صاحب کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے صاحب نوکری مو دن نوکری دیں گھر گھر نوکری دے دی کیوں دے دی ایک گھر میں چار ہیں دو بچے پڑھے دو بودھے ہیں بجرک کھیت میں لگا دیئے یہ پسویں آٹھ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کریں تو یہ مو دن یا نوکری دیں ہمیں کسانوں کسانوں کو یا نوکری دیں سبڑنگا چھوڑتے ہوئے اس نوکری پہ مل کریں تو اس میں دیکھو کس کا فادہ ہے آپ دیکھ رہے یہ تنز ہے ایک طرح سے کہ مو دی جی نے نوکری دیں نوکری کیا دیں کہ بھائی ہمارے کھیتوں میں پشو پرویش نہ کریں یہ کسان کا تنز ہے تو ان لوگوں سے بات کر کے مجھے آبھاس ہوا ہے نمبر ایک بھارتی جانتا پارٹی کو ہندو مسلم دھروکرن کے چلتے اتنی آپار سپلتا ملی چاہے وہ دوہزار سرکار چودہ ہو دوہزار سترہ ہو اور وہ سیاست بدستور بنی ہوئی ہے جو سمسیائیں تھیں وعدہ کرنے کے باوجود وہ حل نہیں ہوئی ہے اور جو ایک بدلی ہے چیز بنیادی طور پر وہ یہ کہ اس سرکار کے آنے کے بعد جو پشو کی سمسیہ ہے گائے اور سانڈ کی سمسیہ ہے جو ان کے کھیتوں میں پرویش کر کے نقصان کر رہے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے یعنی کہ کسان ہر طرف سے خود کو گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے اور یہ سرکار جو ہے اس کی سمسیہ کا کوئی سمادھان اس کے پاس نہیں ہے تو باگپت سے ہم شاملیہ پہنچے ہیں اور وہی داستان یہاں پر بھی دوہرائی جا رہی ہے کسان گنہ کسان اس کی سمسیہ بدستور بنی ہوئی ہے ڈھیرو آشواسن ملتے ہیں مگر یہ آشواسن ہیں شبد ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا آندولن یہاں شاملی میں کیا تھا مگر وہ آندولن نے آپ نے بند کر دیا کیا آشواسن دیے گیا پیمنٹ دس فروری تک نئے سیجن کا پندرہ کروڑ روپے آپ بھیج دیں گے اور پچھلا جو ملے گا اس میں سے پچھلا بکایا بگتان دے دیں گے مگر کچھ ہو رہا ہے موسیقی 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 یعنی کی سمسیہ نہ صرف آپ کے فصل کا بکایا ہے بلکہ جو آوارا جانور گھوم رہے ہیں وہ بھی جی کا جنجا دکت ہے جی اس کی بہت آوارا گھوم رہے پہلے دو بات کچھ گیاں بوئے نہیں اور جو بوئے بھی انہیں میں بھاکھا رہے جانوروں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ بہت سموید انشیل ماملہ ہے جی 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 بلکل سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں جی پکڑ یعنی کی جانور بھی جان لے لیتے ہیں اور جو جانوروں کی رکشہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی جان لے لیتے ہیں مگر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا سمادھان کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ لوگوں کی دہری سمسیاں مجھے سمجھا رہی ہیں ایک تو آپ لوگوں کا بکایا نہیں دوسرا جانوروں سے آپ کے کھیتوں کو نقصان سمسیاں کیا ہے اگر آپ تورت انداز میں مجھے پتے ہیں ٹائم پر فیمنٹ آجا اور کیا ہے ٹائم پر فیمنٹ آجا اور یہ جو ہے گاؤن سالہ کھل ہے یا ان کی ویویستہ ہو جو جانور پھر رہے ہیں یہ تو یہ تو سرکار بات کرتی ہے گائے کی پرچی بھی کارٹ رہے جی پرچی بھی کارٹ رہے جی کسان لوگی جتنی پرچی ہے جی اتنی پرچی نہیں مل پا رہی ہے اور اور لوڑ کاٹ رہے جی کسی کی پرچی گنہ ہے تو اس پرچی بناتی ہے اور اس میں دکت ہے آپ لوگوں کو ہو رہی ہیں دکت ہے جی ہمیں آوارا پس وہ سے اتنی دکت ہے کہ ہمارے بچے بھی بھوک کے مرن گے اب کیا میں پوری ایریا کے بتا رہا ہے جی میں پوری ایریا کے یہاں کے تو یہ سرکار آم انسان کے بارے میں زیادہ سوچتی ہے یا گائے کے بارے میں گائے کے بارے میں سوچے ہیں وہاں سے وہاں لکھنوں میں بیٹھ کا گائے کی سیوہ کر لو ہری اوم اس کے سیوہ چیک یوگی جی نے آپ کو ایک نصیحت دی تھی کی بھائیہ گنہ کیوں گاتے ہو اس سے تو ڈائیبیٹیز ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کی نصیحت کو مانتے کیوں نہیں ہو چاہے میں چینڈی وہ چینڈی گیر کے پی ہے وہ سکر گیر کے پی ہونا جیسے ہم پی میں گھڑ موڈی منا کرے گا جب اپنے دیش میں ہو رہا کسان کو اپنے کسان کو منا کر رہے ہیں جس کا جواب یہ ہے جی نہیں تو کس کا جواب کیا ہے اب تو لوگ سبا چناؤ آنے والے ہیں اس کا جواب کیا ہے اب کہ بھاجی پاکا بوٹ نہیں ملے گا کاسکار تو دینے گا نہیں اب یہ ختم ہو جائے گی کوئی نئی سرکار بھنا ہوگا تو ایک بات تیہ ہے اس بار جنہ نہیں اس بار گنہ اس بار ہندو اور مسلم سیاست کرنا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بے حد مشکل ہونے والا ہے کیونکہ بات روزی روٹی کی ہے اور روزی روٹی یا کہا جائے کھالی پیٹ سے تو بھجن بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا اپنے آپ میں بردھان منتری ناریندر موڈی یا یہ کہا جائے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیاست کے لیے بے حد مشکل ہونے والا ہے تو نیوز چکر میں بس اتنا ہی اسی طرح ہم زمین تک پہنچتے رہیں گے آپ کے مدے اٹھاتے رہیں گے اور آپ سے میری اپیل کہ آپ ہمارے سکائرکرم کو لائک شیئر اور نیوز ٹپ کو سبسکرائب کریں نمسکار